ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر ایران کے صدر کے ساتھ مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اس پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور غیر قانونی محاستے کو ختم کیا جائے قطر نے عربی گروپ کی طرف سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا دو ملکوں پر مشتبل حل منظور کیا جائے اور دنیا میں کورونا فلس اب بھی پھیلتا جا رہا ہے وہ مزید جانے لے چکا ہے اور صحت کی تندیم نے صوبت مدافع کے سیٹریفیکیٹس کے اجراہ پر متنبع کیا ہے سمین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ٹیلی فون پر ماہ رمضان کی آمد کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی کی ہدایات پر قطر کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو مزید طبی امدال روانہ کر دی گئی ہے تاکہ کرونا وارث کی وبا کی روک تھام کیلئے ایران کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں اس کی مدد کی جا سکے قطر ڈیولیمنٹ فنڈ نے طبی امدال کی اضافی کھیپ ایران روانہ کر دی ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ضریف اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے وزیر خارجہ جناب محمد حنیف کی جانب سے موصول ہونے والی ٹیلیفون کالز میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کرونا وارث کی روک تھام کی کوششوں میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے قطر نے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ اس پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور غیر قانونی محاصلے کو ختم کیا جائے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ ان محاصلہ کرنے والے ملکوں نے قطر اور اس کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ناکہ بندی کی تھی تو ان کے حساب و کتاب غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان ملکوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کانونسل کے نام اپنے تحریر بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اب اس محاصلہ کا خاتمہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قطر غیر مشروط طور پر جس میں تمام ملکوں کی خودمختاری کی حفاظت کی جائے اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعمیری باتچیت کے ذریعے اس بہران کے پر امن تصفیع کے لیے تیار ہے انہوں نے مشرق وستہ میں عالمی وبا کرونا وارث کے پھیلاؤ کے خطرے پر بھی متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس سرحد پر خطرے کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور وہ اس سلچلے میں اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے ملکوں کی مدد کر رہا ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے صفیر شیخہ علیہ احمد بن صیف آلثانی نے قطر کے اصولی موقع پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بین اقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے تمام پہلوں کے لحاظ سے اس مسئلے کے جامع منصفانہ اور پائیدار تصفیہ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مدد اور تائید و حمایت کرتا ہے قطر نئے اقوام متحدہ میں عربی ملکوں کے گروپ کی طرف سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ گروپ امن کے عربی موقف کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا سٹریٹیجک آپشن ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو دو ملکوں کے حل کی بنیاد پر نافذ کیا جائے جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی سٹریٹ کا قیام عمل میں آئے قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے حصول کی تائید و حمایت کی جاتی ہے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آلسانی نے اس مہینے عربی گروپ کی صدارت ہمھالتے ہوئے سلامتی کاؤنسل کے نام اپنے بیان میں اس گروپ کا یہ موقف پیش کیا ہے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد القواری نے برادر ملک مملکت مراکش کے اپنے ہم منصب پروفیسر خالد آیت الطالب کے ساتھ ٹیلیفون پر کوویڈ نائنٹین بیماری کے علاج کے طریقوں کے بارے میں معلومات اور مہارتوں کے تبادلے کے لیے تعاون کے مختلف پہلووں اور متاثرین کی تلاش کے طریقہ کار پر بات چیت کی ہے تاکہ اس وارث کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکے وزارت صحت نے شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وارث کے مزید آٹھ سو تینٹیس کیسز کی ریجسٹریشن عمل میں آئی ہے جبکہ مزید ایک سو بیس افراد اس بیماری سے اب شفایاب ہو چکے ہیں اس طرح یہاں صحت پانیواروں کی مجموعی تعداد اب نو سو انتیس ہو گئی ہے وزارت صحت نے معاشرے اور سماج کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں وہ کسی شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور وہ بچاؤ کے لیے احتیاطی حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں سماجی فاصلے یعنی سوشل ڈسٹنس اور ایک دوسرے کے درمیان مناسب دوری اور فاصلے کو برقرار رکھیں کرونا وارث کے خلاف دوا اور ویکسین کی تلاش کی دور میں میں دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ شراکت کی قطری کوششوں میں بتایا گیا ہے کہ یہاں صحت کے شعبے میں اختیار کیے گئے اقدامات اور یہاں شفاء پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر اس وارث سے شفاء اور صحتیابی کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہے یہاں اس علاج کے لیے الگ کیے گئے پلازمہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پلازمہ اس وارث سے صحتیاب ہونے والوں کے خون سے حاصل کیا جاتا ہے کرونا وارث کی ایک سے دوسرے کو منتقلی کے تعاین اور اس وعبات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کی کوششوں میں اضافہ کے لیے اب بچاؤ کے نام سے ایک ایپ بھی جاری کر دی گئی ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وہ تیار ہے وزارت سہت اس ایپ کے ذریعے سہت کی سرویسز کی فراہمی اور کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس بہران کے بارے میں جو ابھی تک جاری ہے معلومات فراہم کر رہی ہے اور اس طرح پبلک کی آگہی کا مہیار بلند کر رہی ہے پھر اس ایپ کے ذریعے پبلک کے لیے سفارشات اور ہدایات بھی فراہم کی جاتی ہیں ملک میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے کی جانے باری کوششوں کے زمن میں وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے امپلائرز کی اس ذمہ داری پر زور دیا ہے کہ وہ لیبر کے لیے صحت مند اور محفوظ رہائش گاہوں کی مطروبہ شرطوں اور خوبیوں کی موجودگی کی زمانت دیں کہ یہ اس وارث کے خطرے سے بچاؤ اور اس کی منتخلی کی روک تھام کا ایک ذریعہ ہے یہ وزارت تلاشی اور معاینے کے چھاپوں میں اضافہ کر رہی ہے وہ ملک میں لیبر کی رہائش گاہوں کے معاینے کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ان میں صحت کی شرطوں کی کس حد تک پابندی کی جا رہی ہے کورونا عالمی وبا کی روک تھام کے لیے ملک کے مختلف اداروں کی کوششوں میں حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے انڈسٹریل ایریا یعنی منطقہ سنایہ میں لیبر کے لیے ہیلتھ کورنٹائن کے متعدد مقامات کا دورہ کیا ہے اس طرح کئی ایسے ہوتلوں کا بھی دورہ کیا گیا ہے جنہیں کورنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے کمیٹی کے اس دورے کا مقصد کورونا وارث کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات اور ہیلتھ سرویسز کی فراہمی کا جائزہ لینا ہے قطر کورونا وبا کی روک تھام کے لیے برادر اور دوست ملکوں کی مدد کرتا آ رہا ہے قطری ہلال احمر سوسائٹی نے عراق میں وہاں کے کمزور طبقوں کو بچانے کے لیے انسانی مداخلت کا ایک منصوبہ نافذ کر دیا ہے یہ منصوبہ بطور خاص عراقی بے گھر باشندوں اور شامی پناہ گزینوں کی مدد کیلئے وہاں نافذ کیا گیا ہے جن کے حالات زندگی کورونا وارث کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے اس مقصد کیلئے وہاں تقریباً ایک ملین ریال کی غدائی اشیاء تقسیم کی ہیں اور کورونا وارث دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے لیتا جا رہا ہے اب اس وقت تک دنیا میں جان بحق ہونے واروں کی تعداد دو سو بیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد دو ملین نو سو ہزار ہو چکی ہے عربی سطح پر متعدد ملکوں میں اس وارث سے متاثر ہونے واروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے کوئیت میں مزید چار افراد جان بحق ہو گئے ہیں اور الجزائر میں وفات پانے والوں کی تعداد اب چار سو انیس ہو گئی ہے عالم سطح پر امریکہ میں فوت ہونے والوں کی تعداد میں اب کمی آئی ہے البتہ برطانیہ میں یہ تعداد بیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے ادھر صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے کورونا وارث سے شفا پانے والے اشخاص کو قوت مدافعت رکھنے والے افراد کے سیٹیفیکیٹس دینے پر متنبے کیا ہے پھر کورونا وارث سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کے کام میں تیزی لانے کے لیے ایک بین الاقوامی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے سب کی صحت و سلامتی اور آفیت کی تمنا اور دعا کے ساتھ نشریہ کے اختیام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجے